ایران کی عدالت نے دو ہمجنس پرست خواتین کو موت کی سزا سنا دی یہ خواتین ہمجنس پرستوں کے حقوق کیلئے کافی متحرک بھی تھی عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایران کے شہر رومیا کی عدالت نے ہمجنس پرست ایکٹیویسٹ اکتیس سالہ زہرہ صدیقی حمدانی اور چوبیس سالہ الہام چوبدار کو موت کی سزا سنائی ہے ریپورٹس کے مطابق ہمجنس پرستوں کی حقوق کی تنظیم نے دعویٰ کیا کہ عدالت میں دونوں خواتین کی خلاف سرزمین پر بد انوانی ہمجنس پرستی کو فروغ دینے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی مخالف میڈیا کے ساتھ گفتگو کے الزامات آئیت کیے گئے تھے ادھر ایرانی حکومت کی عدالتی ترجمہ نے ان سزاؤں کی تصدیق کی لیکن ان کا کہنا تھا کہ دونوں خواتین کا تعلق انسانی سمگلنگ سے تھا ان دونوں نے خواتین بالخصوص نوجوان لڑکیوں کو ورگلا کر دوسرے ملک اسمگل کرنے کی کوشش کی تھی یاد رہے کہ زہرہ صدیقی حمدانی کو اکتوبر دوہزار اکیس میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ سیاسی پناہ کے لیے ترکی جانے کی کوشش کر رہی تھی جب کے بعد میں چوبے سالہ الہام کو حراست ملیا گیا ایران سے ترکی فرار ہونے سے قبل زہرہ حمدانی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جنس پرست لوگ کتنا دباؤ برداشت کرتے ہیں ہم اپنے جذبات کے لیے اپنی جانیں خطرے میں جالتے ہیں ہم اپنی اصلیت تلاش کریں گے اور امید ہے وہ دن جلد آئے گا جب ہم سب اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ رہ سکیں گے میں ابھی آزادی کی طرف سفر کر رہی ہوں اگر میں اس میں کامیاب نہ ہوئی تو میں اس مقصد کے لیے اپنی جان دے دوں گی میڈیا ریپورٹس نے بتایا گیا کہ ایران میں ہم جنس پرستوں کے جنسی تعلق استوار رکھنے کی کم سے کم سزا کوڑے اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے